ہائی دوستو اسلام علیکم کیسے آپ لوگ میں نام نبیل ہے iOS 13 جو ہے بہت جلد ہمارے آئی فون کے اوپر اور آئی پیڈ کے اوپر آنے والا ہے WWDC 2019 جو جون 3 کو ہونے والا ہے اس کے اندر آپ کو سارے اوفیشل فیچرز سارے جو نئے نئے چیزیں ہیں iOS 13 کے اوفیشلی وہ دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے بعد سپٹیمبر میں آپ کو جو ہے ایک سٹیبل iOS 13 کا ورزن آپ کے آئی فون کے اوپر یا آئی پیڈ کے اوپر ڈاؤلوڈ کرنے کو مل چاہے گا تو آج ہمارے پاس ہے 12 ایسے فیچرز کے رومرز جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر جو iOS 13 میں آ سکتے ہیں اور یہ بہت ایکسائیڈنگ فیچرز ہیں جو کہ آپ کے iOS 13 کے اور آپ کے آئی فون یا آئی پیڈ یوزر ایکسپیرینس کو زیادہ انہائنس کریں گے iOS 13 کا جو لک این فیل ہے وہ تو یہاں پہ کنسسٹنٹ ہی رہے گا iOS 12 جیسا کیونکہ Apple کے آئی فون کے اندر جو iOS ورزن ہے اس کا جو لک این فیل ہے وہ کنسسٹنٹ رہتا ہے وہاں پہ کوئی نیا لرننگ کرو نہیں آتا جب نیا iOS ورزن آتا ہے لیکن آتے ہیں بہت سارے نئے نئے فیچرز پہلا اور سب سے ایمپورنٹ فیچرز جو ہم کو یہاں پہ دیکھنے ملے گا وہ ہے ایک سسٹم وائیڈ ڈاک موڈ جہاں پہ آپ ہر چیز جو ہے ڈاک موڈ کے حساب سے کر سکتے ہیں آپ کا کی بوڈ آپ کا ہر چیز آپ کا کنٹرول سینٹر everything will be in ڈاک موڈ جو کہ بہت چیز ہے اور اس کا ایفیکٹ جو ہے جتنے بھی سوپر ریٹنا ڈسپلے والے آئی فون جس کے اندر OLED سکرین آتا ہے اس کی بیرلائف پہ پڑے گا اس کی بیرلائف بہت زیادہ enhance ہونے کی کلیمز ہے ابھی کیونکہ جب ڈاک موڈ کا استعمال آپ کریں گے تو جتنا بھی بلیک پورشن ابھی آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے as compared to جو میرے آئی پیڈ پہ دیکھ رہا ہے آئی پیڈ پہ LCD ڈسپلے ہے اور یہاں پہ OLED OLED کے اندر جو جتنا بھی بلیک پورشن ہے اس میں actually جو pixels ہے اس کو turn off کر دیا گیا ہے اس لئے وہ جو ہے AMOLED کے اندر آپ کو زیادہ better battery life دے گا power کو conserve کر کے تو اگلا جو فیچر ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ excited ہوں وہ ہے ایک sleep mode ابھی ہم کو یہاں جو دیکھنے ملتا ہے وہ ایک do not disturb mode ہے لیکن ہم کو system wide جو ہے sleep mode دیکھنے کو ملنے والا ہے do not disturb mode اگر آپ use نہیں کرتے تو آپ use کیجئے بہت اچھی چیز ہوتی ہے لیکن یہاں پہ جو ایک sleep mode آئے گا جب ہی بھی ہم سونا چاہتے ہیں دوپیر میں رات میں اس ٹائم پہ ہم اپنے phone کو sleep mode پہ دال سکتے ہیں اور ہمارے phone جو ہے ہم کو بالکل بھی disturb نہیں کرے گا یہ اور زیادہ efficient ہوگا as compared to do not disturb mode دوستو iOS 13 کے اندر اگلا جو update آنے والا ہے وہ ہے reminders app کو لے کے reminders app جو ہے ابھی اتنا زیادہ fun to use نہیں ہے اتنا زیادہ easy to use نہیں ہے لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ اچھا update آنے والا ہے جس کے ذریعے سے آپ reminder app کو جو ہے کافی اچھے طریقے سے use کر پائیں گے اور جو reminders آپ set کریں گے اس کو properly آپ use کر پائیں گے دوستو اگلا جو update آنے والا ہے iOS 13 کے اندر ایک نیا feature آنے والا ہے وہ books applications related یہاں پہ آپ اپنے بچوں کے iPhone میں یہ feature کا بہت اچھے سے استعمال کر سکتا ہے یہاں پہ آپ کو ملے گا books application کے اندر ایک progress tracker یہ progress tracker کو آپ set کر سکتے ہو screen time کے ساتھ یعنی کہ آپ کا بچہ جتنا زیادہ reading کرے گا اس کو اتنا زیادہ screen time ملے گا screen time کے بارے میں تو دوستو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ آپ یہاں پہ restriction ڈال سکتے ہو کہ کونسے application کے جو screen time ہے وہ کتنا دیر ہونا چاہے تو یہاں پہ آپ بچے کے iPhone میں یہ چیز کا استعمال بہت اچھے سے کر سکتے ہو وہ جتنا زیادہ books کو read کرے گا اس کو اتنا زیادہ phone use کرنے کے لئے screen time ملے گا iOS 13 کے اندر جو اگلا update آنے والا ہے وہ بھی کافی اچھا update ہے یہاں پہ آپ کو update ملنے والا ہے share sheet کے اندر نیا آپ کو share sheet یا پھر اس کے اندر artificial intelligence کا integration دیکھنے کو ملے گا یا پھر اگر میں image share کر رہا ہوں video share کر رہا ہوں یا کوئی بھی جو iOS 13 میں آپ کو دیکھنے ملے گا native keyboard کے اندر جو آپ کا apple کا native keyboard ہے اس کے اندر آپ کو swipe functionality جو ہے یہاں پہ دیکھنے ملے گی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ایسا normal طریقے سے type کرنے کی fast طریقے سے آپ ایسے type کر سکتے ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے میں gboard جو keyboard ہے اس کا استعمال کر رہا ہوں یہ چیز آپ کو دکھانے کے لئے یہ سارے keyboard جو ہے میں بالکل بھی recommend نہیں کرتا use کنے کے لئے کیونکہ یہ passively جو ہے آپ کا data جو بھی آپ type کرتے ہو وہ track کرتے رہتا ہے google بھی یہ سب کرتا ہے تو apple کے جو native keyboard کے اندر یہ چیز آنا کافی اچھی چیز ہے اس ترین کے اندر جو اگلا update آنے والا ہے وہ health applications related یہاں پہ health application میں آپ کو زیادہ چیزیں جو ہے دیکھنے کو ملے گی زیادہ health data آپ کو دیکھنے کو ملے گا health application کے اندر آپ کا daily activity tracker جو ہے وہ update ہو جائے اور کے لئے menstrual cycle tracker وہ ساری چیزیں جس میں آنے والی ہے تو health پہ کافی زیادہ focus ہوگا iOS 13 کا iOS 13 کے اندر جو اگلا update آنے والا ہے وہ i messages related آنے والا ہے جسے آپ custom DP یہاں پہ لگا سکتے ہو status ڈال سکتے ہو یہاں پہ آپ الگ nickname رکھ سکتے ہو تو یہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہے تو یہ چیزوں کا update بھی آنے والا ہے جو اس کو اور fun to use بنائے گا دوستو اگلا update آپ کو دیکھ ملنے والا ہے iOS 13 کے ایک نیا feature دیکھ کرنا ہے اس اب کرنا easy ہے لیکن لوگ سمجھ دینی تو اس کو زیادہ easy بنائے جائے گا اور micro control جو ہے mail application میں آپ دیکھنے آنے والا ہے وہ بھی کافی interesting ہونے والا ہے آپ جو find my iPhone ہوتا ہے جس کے اپنے ویڈیو بنایا تھا کیسے آپ اندر جو multitasking option ہے multitasking کا طریقہ ہے اس میں بھی ہم کو changes دیکھنے کو مل سکتے ہے وہ زیادہ interesting اور easy to use بنائے جائے جائے گا iOS 13 کے کجئے اور میرے سنیل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گوڑ بائی